آج انسان کی ضرورت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اگر پر ڈے آپ کو پیسہ نہیں آتا ہے تو آپ اپنے گھر کو آسانی کے ساتھ نہیں چلا پائیں گے مطلب گھر کے خرچے آپ آسانی کے ساتھ نہیں چلا پائیں گے تو ایسے یہ پانچ سے چھے ایسے بزنس میں بتانے جا رہا ہوں ان بزنس کی ہیل سے آپ پر ڈے پیسہ کما سکتے ہیں اور یہ بزنس ہیں پورے گاؤں سے سمبندت تو اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں میں رہ کر بھی آپ یا پھر آپ سہر میں بھی رہتے ہیں اور آپ کے پاس جمین ہے تھوڑی سے ایک سے دو بیگا یا تھوڑا سا آپ کے پلوٹ ہے تو اس میں بھی آپ یہ بزنس کر کے آسانی کے ساتھ پر ڈے پیسہ کما سکتے ہیں نمشکار دوستو آپ دیکھنا ہے سولیڈ بزنس آئیڈیاز یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ ایسے بزنس جو کہ آپ بہت کم جگہ پر آسانی کے ساتھ پر ڈے پیسہ کمانے کے بزنس شروع کر سکتے ہیں تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ نیچے سبسکرائب کا بٹن جو دیکھ رہا ہے اسے پریس کر دیں اور اگر بیڈیو اچھی لگے تو آپ بیڈیو لائک جرور کر دیں تو پہلا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلا ہے سبجیوں کی کھیتی سبجیوں کی کھیتی آپ چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسی سبجی ہیں جو سبجی ڈیلی استعمال ہوتی ہیں جن میں دھنیا ہے مرچی ہے ادرک ہے ٹامٹر ہے آلو ہے یہ سب جو کھیتی ہیں وہ ڈیلی ہی استعمال ہوتی ہیں اور پوری سال بر ان کی ضرورت پڑتی ہے تو کیوں نہ انہی طریقی کی کھیتی آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک بیگہ ہے دو بیگہ کھیت ہے اس میں آپ مرچی دھنیا ادرک اور ٹامٹر آلو ان سب کا مصرت کھیتی کریں اس سے کیا رہے گا کہ ہر ایک آپ کے پاس اگر ایک بیگہ ہے تو ایک بیگہ میں تھوڑا سا حصہ آپ دھنیا لگا لیجئے تھوڑے سے حصہ میں آپ مرچی لگا لیجئے تھوڑے سے حصہ میں آپ ادرک لگا لیجئے تھوڑے سے حصہ میں آپ آلو لگا لیجئے ٹامٹر لگا لیجئے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو پرڈے انکم ہونے لگے گی کیونکہ یہ مارکٹ میں سال بھر چلنے والی کھیتی ہوتی ہیں اور ان کھیتی کو کر کے آپ آسانی کے ساتھ پرڑے ہجار سے چھہ جار روپے یا اس سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں ان سبجیوں کے کھیتی کرنے کے دوران ایک سب سے بڑے پریشانی یہ آتی ہے کہ آپ ان کو بینچیں کس طریقے سے تو یا تو آپ آٹھ سے دس جو ٹھیلے لگاتے ہیں یا ان سے آپ سمپر کریں ان سے سمپر کریں کہ آپ ڈیلی ہم اس طریقے کی جو ڈیلی استعمال ہوتی ہے یہ سبجی یہ ہم آپ کو دیں گے تو آپ آٹھ سے دس اگر ٹھیلے کو بھی پکڑے لیں گے آپ کے سہر یا آپ کے لوکل مارکٹ کے تو آپ جتنا بھی آپ پیدا کر رہے ہیں وہ آسانی کے ساتھ بینچ پائیں گے یا پھر بڑے بڑے بگ مارکٹ چین ہیں ریلائنس بھی ہے بگ مارکٹ بھی ہے ان میں جا کر بھی آپ ڈاریک سپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی یہ اس تمام طریقے کی سبجیوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو سبجیوں کی کھیتی ویسے تو سب بتاتے ہیں کہ سبجیوں کھیتی کریں لیکن میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ سبجیوں کی کھیتی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ایسی سبجی لگا جو ڈیلی استعمال ہوتی ہیں ساتھ ہی ان کا سال بھر ڈیمانڈ رہتا ہے تو ان میں دھنیا مرچی ادرک اور ٹامٹا رالو ہی مکھ روپ سے یا پیاج بھی آپ سامل کر سکتے ہیں اور لیسون بھی سامل کر سکتے ہیں یہ تمام طرقی کے آپ کھیتی کر سکتے ہیں یہ تو پہلی ہوئی ہمیں سبجیوں کھیتی سے آپ پر ڈے پیسہ کما سکتے ہیں دوسری کھیتی آپ فلوں کی کھیتی دوستو فلوں کا مہت اس لئے بتانے جا رہوں میں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو انسان پوسک تتو زیادہ گرین کرنا چاہتا ہے اور اگر پوسک تتو کا استرود کی بات کریں سورس کی بات کریں تو فلوں سے اچھا نہیں مانا جاتا ہے تو ہر ویقتی ڈیلی جوس پیتا ہے ہر ویقتی ڈیلی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پھل کھائے ان میں کیلے بھی ہو سکتے ہیں آم بھی ہو سکتے ہیں اس میں انار بھی ہو سکتے ہیں سٹرو ویری بھی ہو سکتا ہے امرود بھی ہو سکتا ہے یہ تمام طریقی کی جو فل ہیں یہ ان کا بہت زیادہ ڈیمانڈ رہتا اور سالور رہتا ہے تو آپ کسی بھی ایک فل یا دو فل یا تین فل کو ایک بیگا کے کھیت میں آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان فلوں کو لگانے کے بعد آپ ڈیل ہزار سے دو ہزار پر اڈے کما سکتے ہیں یا پھر اس سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ آپ یہ فلوں کی کھیتی تو کر رہا ہے ان کو بینچے کہاں پر تو آپ یہ جو جوس سوپ میں بینچ سکتے ہیں کئی آپ کی لوکل مارکٹ میں سو سے زیادہ جوس سوپ ہوں گی وہاں پر جا کر آسانی کے ساتھ آپ بینچ سکتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ اگر زیادہ پروڈکشن ہو رہا ہے تو آپ آپ کے سہر سے بھار بھی بینچ سکتے ہیں اور اس دوران آپ جو فلوں کی کھیتی ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹرڈیشنل آپ کھیتی کر رہے ہیں گہوں لگا رہے ہیں جون لگا رہے ہیں ان کی تلنا میں اس میں زیادہ منافع ہوتا ہے اور ڈیل ہزار سے دو ہزار پرڈے آپ آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں یہ دوسری کھیتی ہوئی تیسری کھیتی آپ کر سکتے ہیں فولوں کے کھیتی فولوں کا مہت کتنا ہے یہ آپ سے اچھا کوئی نہیں جانتا اگر دیکھا جائے سادی ساماروں میں فولوں سے کا بہت مہت ہوتا ہے مندر میں دیکھا جائے ڈیلی بہت فولوں کی مال آئے اور فول بھی چڑھائے جاتے ہیں ساتھ میں ڈیکوریشن اگر ہوتا ہے تو فولوں کے بنا ڈیکوریشن ادھورا مانا جاتا ہے اگر ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو گلدستہ دیتے ہیں تو اس طریقے سے فولوں کے کھیتی کا بہت زیادہ مہت ہے آپ فولوں کے کھیتی کون کون سی کر سکتے ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں آپ گیندے کی کھیتی کر سکتے ہیں آپ گلاب کی کھیتی کر سکتے ہیں سورج مکھی کی کھیتی کر سکتے ہیں اور تمام طرح کی ایسے فولوں کی کھیتی کر سکتے ہیں جو کی آپ کے لوکل مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے تو آپ کے لوکل مارکٹ میں جائیے دیکھیں کون سی فولوں کی زیادہ ڈیمانڈ ہے جب آپ کے لوکل مارکٹ میں وہ پروڈوس ہو رہے ہیں تو آپ بھی پروڈوس کر سکتے ہیں آپ بھی ان کی کھیتی کر سکتے ہیں تو فولوں کو کھیتی کر کے بھی آپ دو ہزار سے تین ہزار یا اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ پرڈے کما سکتے ہیں تو تیسرا ہمارا فولوں کو کھیتی ہوا چوتھا میں جو بزنس بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی یونک ہے اور یونک اس لیے ہے کہ اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں میں آپ آٹا چکی کا بزنس کر سکتے ہیں آٹا چکی کا بزنس کا اس لیے بول رہا ہوں کہ کوئی آٹا چکی کے بزنس کی اگر بات کریں تو ڈیلی وقتی روٹی کھاتا ہے تو روٹی کھانے کے لیے اس کو آٹا پیسنا جروری رہتا ہے تو اگر آپ کے گاؤں میں آٹا چکی نہیں ہے تو آٹا چکی کا بزنس آسانی کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں بیس سے تیس ہزار میں اچھی آٹا چکی آ جائے گی بس آپ کو ایک بجلی کا کنیکشن لینا ہے اور اس کے بعد آپ گاؤں میں اس آٹا چکی کا بزنس کو کر سکتے ہیں پرڈے تین سو سے ایک ہزار روپے پرتی دن آپ آسانی کے ساتھ ایک چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں کما سکتے ہیں کیونکہ ڈیلی اگر دیکھا جائے تو آٹا تو ہی ہر گھر میں استعمال ہوتا ہی ہے دوسرا اگر بیسن کا آٹا بھی آپ پیش سکتے ہیں اس میں دال کا آٹا بھی پیش سکتے ہیں جوں کا آٹا بھی پیش سکتے ہیں چنے کا آٹا بھی پیش سکتے ہیں اگر بات کریں تو آپ مکہ کا آٹا بھی پیش سکتے ہیں تو تمام طریقے آٹے کی بہت زیادہ demand رہتی ہے پوری سالور تو اس طریقے سے آپ ایک اچھی سی آٹا چکی بھی کھول سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے اگر بڑے روپ میں آپ آٹا چکی کھولتے ہیں تو سادھی سمروں میں بھی آٹے کی بہت زیادہ جرورت ہوتی ہے تو وہ ویکتی بھی آپ کے پاس آٹا چکی کے پاس آئیں گے اور آپ سے پسوائیں گے تو اس طریقے سے آپ آپ کے آس پاس کے جو گاؤں ہیں ان کو بھی کور کر سکتے ہیں اور ایک بڑی آٹا چکی آسانی کے ساتھ کھول سکتے ہیں اب پانچ میں نمبر پر ہم بتاتے ہیں دوستو کرسی اپکرن سے کس طریقے سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں بیسے تو کرسی اپکرن کی اگر ڈیمانڈ کی بات کریں تو پورے سالور رہتی ہیں کیونکہ روی خریب کی فصل بہت زیادہ اگر تین سے چھ مہینے چلتے ہیں اس کے بعد بھی کئی ایسی فصل ہیں جو ویکتی سال میں دو بار لیتا ہے تو اس طریقے سے اگر کرسی اپکرن کی بات کریں تو پوری سالور ڈیمانڈ میں رہتے ہیں اگر کرسی اپکرن میں ہم بات کریں تو جائے کی تھریسر ہے آپ تھریسر کا بزنس سٹارٹ کرسکتے ہیں اور تھریسر آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ گورنمنٹ کی سبسیڈی بھی ہے اس سے لے سکتے ہیں یا پھر آپ الگ سے بھی لے سکتے ہیں اور تھریسر کی بزنس کی ایک میں نے بیڈیو بھی ڈالیا ہے جس میں میں نے بتایا ہے کس طریقے سے آپ آٹھ ہزار پرڈے کما سکتے ہیں دوسرا ہے آپ ریپر بائنڈر ریپر بائنڈر سے جیسے ابھی گہوں کٹ رہے ہیں سوہیوین کٹے گا آگے چل کے جب فصل آئے گی اس کی یا اس کی لگے گی تو آپ اس طریقے سے یہ تمام طریقے فصلیں آسانی کے ساتھ ریپر بائنڈر سے کاٹ سکتے ہیں پرس پولا بھی بان سکتے ہیں اس کی بھی میں نے ایک بیڈیو بنایا ہے آپ بیڈیو کو ضرور دیکھیں اور تیسرا اگر اگر کرسی اپکرن کی بات کریں تو جو مکھ روپ سے پورے دیس میں پرچ لیتا ہے وہ ہے ہار ویسٹر تو ہار ویسٹر کی ہیل سے بھی آپ پر ڈے لگ بگ 15 سے 20 ہزار روپے کما سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کرسی اپکرن خرید کر بھی کوئی سا بھی ایک اپکرن خرید لیں یا پھر آپ دو سے تین اپکرن خرید لیں اور اس کے بعد آپ پر ڈے پیسہ کما سکتے ہیں پر ڈے 5 ہزار سے لگ بگ 15 ہزار روپے کما سکتے ہیں یہ کرسی اپکرن کی ہیل سے اب بات کر لیتے ہیں چھٹویا کرانہ دکان کرانہ دکان کی ڈیمانڈ تو ہر جگہ رہتی ہے کرانہ سٹور کی ایک میں نے بیڈیو بھی بنائی ہے کس طریقے سے کھولیں کیا کیا کھر چاہے گا یہ تمام طریقے کی جانکاری میں نے اس بیڈیو میں پروائیڈ کی ہے لیکن کرانہ دکان کی اگر بات کریں تو اس کی ڈیمانڈ ہر جگہ ہے آپ گاؤں میں رہ رہے ہیں تو گاؤں میں بھی ڈیمانڈ ہے آپ اگر سہر میں رہ رہے ہیں تو سہر میں بھی ڈیمانڈ ہے جہاں کئی بھی رہتے ہیں آپ اس کو یہ چوبیس مہینے چلنے والا چوبیس گھنٹے چلنے والا بزنس ہے ہلتا پھولتا ہے اور اس بزنس میں کہیں بھی کمی نہیں آتی ہے کیونکہ اس میں کھانے کی چیزیں رہتی ہیں وہ ہمیزہ استعمال آتی ہیں تو اس بزنس میں بھی آپ ہجار سے لے کے دو ہجار تین ہجار پیڑے کما سکتے ہیں چھوٹے سے گاؤں سے لے کے آپ سہر میں یہ بزنس کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے بتائیں کہ آپ گاؤں میں رہے کر کس طریقے سے بزنس کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس سہر میں بھی تھوڑی سی جگہ ہے تو وہاں سے بھی آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں اگر یہ بیڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو بیڈیو کو لائک جرور کریں ساتھ میں ہی یہ تمام طریقی جانکاری جو میں نے دیا آپ اپنے پریچتے دوستوں کو سیئر بھی کر سکتے ہیں تو اس بیڈیو کو سیئر بھی کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں جس سے کہ اسی طرح کی بیڈیو آپ کو ترنت ملتی رہیں گی اور آپ کو اس بیڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنے باد آگے کی بیڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت